بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں جلیل خان کولاچی امیرش یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حضور مولا پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں آج پورا دن کا کچھ ہوتا رہا اور ممکنہ طور پر کل کیا ہو سکتا ہے اس سوالے سے ڈسکس کریں گے آج اسلاعباد ہائی کورٹ کے موسٹ سینیہ ترین جسٹس جسٹس موسن اختر کیانی صاحب کے خلاف ایک مرتبہ پھر ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے اچھا یہ پہلا ریفرنس نہیں ہے ان کے خلاف یہ تیسرا ریفرنس ہے اس ریفرنس میں بیسیکلی اس کا جو مطن ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بیسیکلی یہ کہا گیا ہے کہ ان کو اپنے فیصلے سے روکا جائے یعنی وہ اب جو ججز کا خطوط والا معاملہ ہائے یا اس کے ریلیٹڈ باقی جو معاملات تھیں جو فوج کے ریلیٹڈ جو اسٹیبلشمنٹ کے متعلق جو معاملات ہیں ان کے متعلق فیصلہ کرنے سے ان کو روکا جائے یاد رکھئے اس وقت جو چیف جسٹس ہے آمیر فروغ صاحب اسلامباد ہائی کورٹ کے وہ سپریم کورٹ میں ان کے لئے نام ہو چکا ہے تو وہ جلی سے بات چلے جائیں گے تو ان کی جگہ پھر اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے گے جسٹس محسن اختر کیانی یعنی کیا ستم زریفی آئے یا بے زمیری آپ کہہ سکتے ہیں کیا اس کو آپ نام دینا چاہیں اس سے پہلے جو تقریباً کوئی پچیس چھبیس جو جسٹس صاحبان ہیں جس میں اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان ہیں اور اس طرح پھر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان ہیں جن کو خطوط ملے تھے یہ صورتحال ہے اب محسن اختر کیانی صاحب کے حوالے سے یہ صورتحال ہے لیکن جو بندہ ستو پی کر بیٹھا ہے جن کے خلاف لوگ اپنے فیصلے لے کر جاتے ہیں ججز جنہوں نے انصاف دینا ہوتا ہے جب وہ انصاف کے لیے جاتے ہیں تو وہ ان کو بھی پیچھے مور دیتا ہے اس شخصیت کا نام ہے جسٹس قاضی فائز عیسہ صاحب ایک سائٹ پر قاضی فائز عیسہ صاحب ہیں تبکہ دوسری سائٹ پر جسٹس ابراہیم صاحب بھی ہیں جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ چودہ اپریل کو ریٹائر ہو جائیں گے آج ان کے اعزاز میں فل کورٹ بلائے گیا تھا اور انہوں نے خطاب کیا جسٹس ابراہیم میں یقین مانے جسٹس ابراہیم کا ایک جملہ میرے دل میں میرے وہ ابھی تک کہلیجک وہ مائن میں گوج رہا ہے کہ ایک بندہ اتنی حد تک بھی صاف شفاف ہو سکتا ہے وہ جو کہتے ہیں کہ میں جن لوگوں کی قانون کے مطابق دادرسی نہیں کر سکا تو قیامت کے دن میں حاضر ہوں یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو گواہ بنا کر کے رہے ہیں کہ میں نے قانون کے مطابق جو فیصلے میرے تک پہنچے میں نے قانون کے مطابق وہ فیصلے کیے اگر میں نے قانون کے مطابق نہیں کیے تو قیامت والے دن آپ کا ہاتھ ہوگا میرا گربان ہوگا یہ اس کا مفہوم ہے تو کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ کیا انہوں نے بھی مرنا ہے یا انہوں نے بھی انصاف دینا ہے جو اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہیں لیکن ان کے کان تک جون نہیں رہیتی کبھی ججز کو خطوط لکھے جاتے ہیں کبھی کسی کے خلاف ریفرنس آ جاتا ہے کبھی دھمکیا میز خطوط ملتے ہیں کبھی عام سیویلین لوگوں کو ملتے ہیں کبھی کسی کو مار دیا جاتا ہے لیکن ایک بندہ ہے جس کے کان تک جون نہیں رہیتی وہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اچھا اس کے ساتھ اگلی ایک انتہائی اہم ترین خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں رات حامد بیر صاحب آپ جانتے ہیں ہمارے سینر جنرلیسٹ ہیں وہ شہزاد اقبال صاحب کے پرگرام میں موجود تھے اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا اور نون لیگ کا جو عید کے بعد کا پلینے وہ سامنے رکھا ہے اور اس وقت کل عمر دراز گوندر جب باقی جو ہمارے سینر جنرلیسٹ ہیں وہ یہ اشارہ دے چکے ہیں تو اس وقت جو نون لیگ ہے وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیا بنانے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ حکومت بھی لے چکی ہے ان کو ٹو تھاٹ ویجورٹی بھی مل گئی ہے ہمیشہ ان کی یہ روایت رہی ہے نون لیگ کی جب ان کو کچھ دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ گلے پڑتے ہیں نواز نیف صاحب تین مرتبہ ان کو نکالا گیا اور اسی طرح پھر باقی جو عدواریں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں تو اب یہ پلین ہے باقیدہ کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیا بنایا جائے تاکہ عوام میں اپنی جگہ جو ہے وہ تھوڑی سی بنائی جائے کیونکہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ امنان خان کے ساتھ جو لوگ ہیں یا جو عوام ہے جو میجورٹی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرتے ہیں تو بارال حمد بیر صاحب نے یہ کہا ہے کہ عید کے بعد ایک مرتبہ پھر وہ سینیٹرز یعنی انہوں نے موسن نکوی کی طرف اشارہ کیا ہے فیصل وادہ کی طرف اشارہ کیا ہے خصوصاً موسن نکوی کا کہ ان کے ساتھ باقیدہ جنگ چھڑ جائے گی مسلم لیگ نون کی اور موسن نکوی کی امن کے جنگ ابھی بھی چھڑ رہی ہے میں نے پچھلے ایک دو ویلاگ میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھی تھی کہ ایک بندہ جو ڈی جی اپریشن لہور ہے اس بندے کو موسن نکوی صاحب آئی جی اسلام باتائنات کرنا چاہتے ہیں لیکن مرم نواز سبا ان کو اجازت نہیں دے رہی تو یہ پھڑا بھی چل رہا ہے تو اسی طرح پھڑے جو ہیں وہ مزید کچھ اور بھی چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ حمد امیر صاحب کی یہ خبر کہ عید کے بعد باقیدہ جنگ کا اعلان ہوگا اچھا یہ جنگ صرف موسن نکوی یا سینیٹر کے خلاف نہیں ہوگی بیسیکلی یہ بیانیا بنایا جائے گا کیونکہ موسن نکوی صاحب آپ جانتے ہیں کہ وہ کس پارٹی سے ان کا تعلق آئے ان کو سینیٹر کیوں بنایا گیا ورانہ سناولہ کہتے ہیں کہ ان کی بڑی مہربانی انہوں نے وزارت داخلہ پر کہہ لیجئے کہ وہ امادہ ہو گئے ہیں ادربیس وہ وزیر آزم بھی بن سکتے ہیں میرے خیال میں اس وقت بھی وزیر آزم کے بوس بھی موسن نکوی صاحب ہیں کیونکہ موسن نکوی صاحب کے بوس کچھ اور ہیں برحال عید کے بعد ایک باقیدہ ان کی جنگ چھڑے گی اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی اپنا ایک پلان سوچ کے بیٹھی ہے اب عید کے بعد جو پلان ہے وہ سامنے آ جائے گا لیکن عید کے بعد جو ہے وہ لگ رہا ہے پاکستان کی سیاست میں ایک مرتبہ پھر دماؤدم مست کلندر ہوگا جیسا کہ فیصل عبادہ صاحب ایک مرتبہ پہلا بیاد ہوگا وہ بڑی مستند خبریں دیتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے تقریباً کوئی ڈیڑھ سال تک چلے گی مزیری سی بات ہے مزیری سی بات ہے اگر اس کو ڈیڑھ سال تک ختم کرنا ہے تو انڈرسٹوڈ ہے اب سے کم از کم ان کی وہ ٹانکیں جو ہیں وہ کھیجی جائیں گی تاکہ وہ ڈیڑھ سال تک ان کو پھر گرائے جائے اس کے بعد پھر کہہ لیجئے کہ محسن نکوی صاحب کو وزیراعظم پاکستان بنایا جا سکتا ہے یہ ممتنا طور پر یہ ممتنا طور پر یہ کہا جا رہا ہے اس کا ساتھ اگلی خبر یہ ہے کہ کل صدر پاکستان نے چیئرمن سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کے لیے اجلاس بلا لیا ہے لیکن آپ کو بتایا کہ اس وقت جو الیکٹورل کالج ہے وہ پورا نہیں ہے جو گیارہ سینٹرز ہیں خیبر پختو خان کے وہ اس وقت نہیں ہیں تو الیکٹورل کالج پورا نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے باقیدہ رجوع کیا ہے اور یہ مطاربہ کیا ہے کہ اب جو الیکٹورل کالج پورا نہیں ہے تو لہٰذا الیکشن جو ہے وہ نہ کر آج ہے لیکن ذری سے باتیں کون مانتا ہے اگر سیٹے پوری نہ ہو اگر کورم پورا نہ ہو جو کچھ بھی ہو جو کچھ کرنا ہوتا ہے پنجاب میں جو کچھ ہوا ایمان کے قومی اسبلی میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے موجود ہے وزیراعظم منتخب ہو گیا تو چیئرمن سینٹ بھی منتخب ہو جائے گا تو بھر اس وقت حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ آگے عید ہے تو لہٰذا چارٹر تیارے کے ذریعے جو بھی تمام سینٹرز ہیں وہ جن کا تعلق کراچی سے ہے کوئٹا سے ہے کہیں سے بھی ان کا تعلق ہے ان کو واپس چارٹر تیارے سے ان کو اپنے گھر پہنچایا جائے گا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی مہنگئی کی کیا صورتحال ہے اور غریب عوام کی اوپر مہنگئی کا کیا اثر پڑ رہا ہے کہ سانو کی کیا صورتحال ہے لیکن شاہ خرچیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں صدر پاکستان وہ کل بیمار تھے آج انہوں نے اجلاس بھی بلا لیا ہے بہرل کوئی سمجھ نہیں آتی کہ چل کیا رہا ہے پاکستان کے اندر اچھا اس کے ساتھ اگلی غبر جو کہ انتہائی اہم ہے وہ کل سے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ٹویٹر کے اوپر خصوصاً یہ گردش کر رہی ہے کہ ہمارے ایک صحافی ہیں فہد شباز صاحب انہوں نے ایک دعویٰ کیا انہوں نے یہ کہا کہ میری ملاقات ایک سینئر جنرلسٹ بڑے پائے کے طاقتور ترین شخصیت ہیں جنرلزم کی دنیا میں ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا ایک سیاسی جماعت کی جانب سے انہیں سپاری جو ہے وہ دے دی گئی ہے اب مجھے قدل کروانے کے لیے باقیدہ پلان جو ہے وہ تائے ہو چکا ہے تو فہد شباز صاحب کے اس ویلوگ کے بعد کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ فہد صاحب جو ہیں یہ حامد عبیر صاحب کے متعلق یہ دعویٰ کر رہی ہیں لیکن کچھ لوگوں نے پھر باقی جو ہیں وہ چیزیں بتائی ہیں لیکن ایر ڈا اینڈ جو میری ریسرچ میں جو پتا چلا ہے کہ جو ریسنٹلی جو ملاقات ہوئی تھی فہد شباز کی وہ عمران ریاض صاحب کے ساتھ ہوئی تھی جس کی ٹویٹر کے اوپر خصوص چلے وہ ویڈیو بھی چل رہی ہے اگر حامد عبیر صاحب کے متعلق کر بات کی جائے تو میری اطلاع کے مطابق جو ہے ان کی ریسنٹلی کوئی حامد عبیر صاحب سے کوئی خاص ملاقات نہیں ہوئی جس میں کوئی اس قسم کی ڈسکیشن ہوئی ہو یعنی جو شبہ ہے وہ عمران ریاض صاحب کی جانب جاتا ہے برل اللہ تعالی عمران ریاض کو حامد عبیر صاحب کو یا کسی بھی جو بھی پاکستانی سیٹیزن ہے جو بے گناہ ہے جو بھی چاہے ان کا اپنا قصور بھی ہے تو قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے برل ان کو اللہ تعالی اپنی حفظ و امان میں رکھے پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا ایک مطلب آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ